ہمارا بیانیاں ہے کہ کفر کفر میں فرق ہے شرک کی لفظ میں فرق ہے یعنی شرک شرک میں فرق ہے جیسے امام بخاری نے ترجمت البناب برایا نا کہ کفر کفر میں فرق ہے اسی پر ہم نے آگے تو ایک قیدہ تو ہی سیمیل آرز میں بتایا کہ شرک شرک میں بھی فرق ہے یعنی تغلیزن لفظ کفر ہی نہیں لفظ شرک بھی بولا گیا ہے تغلیزن یعنی جیسے تغلیزن عورت کے خامد کی ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا گیا وہ کافرہ نہیں ہے مومن نہیں ہے ایسے ہی تغلیزن کہیں مومن کو مشرک بھی کہہ دیا گیا اس میں سے یہ مقام بھی ہے من حالف بغیر اللہ فقد اشراکہ یعنی ایک تو یہ مسئلہ آگے ہم بیان بھی کریں گے یعنی رائج ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جو کسی اور کی قسم اٹھاتے ہیں اس سے باز رہیں کہ یہ بھاری بات ہے اللہ کے سوا کسی کی جب قسم اٹھائی جائے لیکن یہ ہے کہ اس سے بندہ ملت سے نہیں نکل جاتا کہ ملت اسلام سے نکل جائے اور کسی نے اگر یہ قسم اٹھا لی تو اب پھر نیسرے سے کلمہ پڑھے اور پھر بیوی سے نکا کرے ایسا نہیں ہے کیوں نہیں ہے اگر یہ تغلیزن نہ ہوتا تو پھر ایسے ہی ہوتا یہ ہے اشراکہ تغلیزن یا کافارہ تغلیزن اچھا اس پر جو ہے وہ اب آگے مزید بحث ہے کیونکہ ان کا ہمارا جگڑا شرک پر ہے اور اس میں لفظ شرک ہے تو آگے پھر انہوں نے اس سلسلے میں مزید ایج جو مکتبہ والے ہیں کچھ انہوں نے اپنا حصہ ڈالا وہابیت کو سپورٹ کرنے کے لیے کیونکہ ترجمہ تالباب جو ہے اس سے پھر جو محدد سے روایت کرنے والا ہے اس کا پھر نکتہ نظر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے ترجمہ تالباب کی بنیاد پر تو اس بنیاد پہ یہ حدیث ہے جامع ترمزی میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اسی یہ نیچے ہے حدہ سناب کتیبہ یہ دو لینے چھوڑ کے تو صرف لفظ باب ہے اور آگے حدہ سناب کتیبہ ہے حدہ سناب کتیبہ جس میں ہے اب یہاں پر یہ جو صرف باب ہے امام کرمزی نے صرف باب ہی قیم کیا لفظ باب انہوں نے اپنی طرف سے یہاں یہ ہیڈنگ دینا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اوپر ہیڈنگ دیتے ہیں چونکہ اس میں باز تھی چونکہ اس کی تعویل تھی اور وہ تعویل انہوں نے خود لکھی ہوئے یہاں پر تو پھر وہ اس تعویل کے خلاف اس حدیث کا عنوان کیسے لکھتے جو وہ اس حدیث کی حقیقی مطلب سمجھتے ہیں اس واسے انہوں نے صرف باب لکھ دیا ترجمہ تو الباب نہیں لکھا ایسے ہی جو دیگر چھاپے ہیں یا شروعات میں ہے انہوں نے بھی کوئی بدلی تبدیلی نہیں کی یعنی پھر تو ان کے ذمہ لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جبکہ انہوں نے نیچے جو ظاہری مطلب ہے اس کے خلاف لکھا ہے یعنی شرک نہ بننے پر انہوں نے آگے دلیلیں دی ہیں امام ترمزی نے خود جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے اب یہ مثلاً قوت المغتزی علا جامع ترمزی جلد نمبر دو تو اس میں بھی اوپر بالکل ویسے سمپل لفظ باب لکھا ہوا یعنی ترجمہ تو الباب نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ کیا ہے قوت المغتزی علا جامع ترمزی ایسے ہی یہ جو شرح ہے جامع ترمزی کی شرح جلد نمبر چار یہاں اس پر انہوں نے لکھا ہے سفر نمبر سینتیس پر اسے لفظ باب ہے ترجمہ تو الباب پتا چلا کہ یہ جو پرانے چھاپے تھے یا جس وقت یہ مصنفین چلی لکھتے رہے شارہین اور یہ تو کہیں دور تک بھی کسی ترجمہ تو الباب کا ذکر نہیں تھا کہ ایمام ترمزی کے خاتے میں ڈالا جائے کہ وہ یہاں سے شرک سمجھ رہے تھے کہیں بھی ایسے پہلے نہیں تھا پہلے جتنا بھی زمانہ گزرا تو یہاں آکے وہابیوں نے اپنی طرف سے فکس کیا ترجمہ تو الباب کہ لوگوں کو دکھائیں پھر اسی چھاپے کا انگلیس میں ترجمہ ہوا تو انہوں نے پھر اس کو انگلیس میں بھی اب جو بھی انگلیس میں پڑھیں گے وہ کہیں امام ترمزی جو ہے وہ اس حدیث سے یہ حض کر رہے ہیں کہ شرک ہوا اور آگے جہاں جہاں وہ چھاپا جائے گا اس طرح یہ یعنی خیانت کی ہے دار السلام مقتبہ والوں نے بڑی امام ترمزی کے ذمہ ایک چیز لگا رہے ہیں جو انہوں نے اس کے خلاف نیچے لکھا ہوا اور کہتے ہیں نا دروگ گہرہ حفظہ نیس یہ چور چور ہی ہوتا ہے اب اوپر انہوں نے باب گیم کیا ہوا ہے اس پر کے شرک ہوا نیچے پانچ چھے لینے امام ترمزی نے لکھے شرک نہیں ہوا اب وہ پانچ چھے لینے تو پھر کبھی کٹیں گے جا کر کہ جب یہ چوری حضب ہو جائے گی لیکن تارنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں اس لیے ہم مواخذہ کر رہے ہیں کہ یہ خائن لوگ خیانتوں سے باز آ جائیں اور اتنے بڑے آئیمہ پر یہ تعمت لگا رہے ہیں اور غلط چیز ان کی طرح منصوب کرنا چاہتے ہیں تو ان کا یہ ہے وہ نسخہ جامع ترمزی کا یعنی ہم بلا بجا کوئی الزام نہیں لگا رہے ہیں یہ جامع ترمزی کا جو انگلیش کا نسخہ ہے اس کی یہ تیسری جلد ہے اس تیسری جلد کے اندر ابواب النزور والأیمان بابو من ماجاہا فی ان من حالف بغیر اللہ فقد اشراکا یہ باب بنایا ہوا ہے یعنی جہاں ترمزی میں باب کے بعد کوئی لفظ نہیں ترجمات الباب کا صرف لفظ باب ہے ترجمات الباب اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ آگے جو ظاہر مطلب ہے اس کا رد کر رہے ہیں کہ وہ نہیں مراد انہوں نے چھوڑ دیا کہ خود امت سمجھتی رہے گی میں لکھ جو رہا ہوں آگے اور انہوں نے مصنف کی رائے کے برقس اور حدیث کی حقیقی مطلب کے برقس آ جا کے اپنی طرف سے امام ترمزی جب قبر میں ہیں انہوں نے اپنی طرف سے یہاں ترجمات الباب اپنے مذہب کو سپورٹ کرنے کے لیے اور حدیث کے اس مفہوم کو جو مراد نہیں اور جو مصنف کے فیصلے کے خلاف ہے وہ اوپر جو ہے وہ لکھ دیا کیا لکھا باب مَا جَاءَ فِي أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ اشْرَكَا اتنا لمبا ترجمات الباب بنا دیا اس طرح کر کے یہ لوگ تبدیلی کر رہے ہیں کہ کیا کسی کو پتا چلے گا کہ اصل ترمزی میں صرف باب ہے اور جو پھر یہ رائج ہو جائے گا وہ پھر یہی سمجھ جائے گا کہ امام ترمزی بھی اپنے زمانے میں اس چیز کو سمجھا انہوں نے کہ صرف قسم اٹھانے سے بنا مشرک ہو جاتا ہے غیر اللہ کی قسم اٹھانے میں اور پھر آگے اس کی ترانسلیشن وَتْ هَيْز بِن ریلیٹڈ اَبْوٹ ہاو ایور سویرز بائی ادھر دینگ اللہ ہی ہیز کومیٹڈ شرک یہ باب ہے انگلیش میں انہوں نے اپنی طرف سے پھر ترجمہ لکھا تو اس ترجمہ تُل باب کی پھیک کا پھر ترجمہ لکھا جو ٹرانسلیشن کے معنی میں ہوتا ہے ای ہیز کومیٹڈ شرک کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا تو اس طرح کر کے دھندلی ہو رہی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے یہ مکتبے والے جو حفاظت جن کی ذمہ ہے لائن اور لفظ کی وہ چوری پہ اترے ہیں اور اپنی طرف سے خیانت کر رہے ہیں تو یہ میں لائیو کہہ رہا ہوں یہ مکتبے والے جو انہوں نے سنیں گے تو وہ اس حرکل سے باز آئیں اور جائیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے کینے چوریاں تو خود ہے وہ اس کی اصلاح کریں یعنی اگلاج و چھاپا ہے اور معذرت کریں لوگوں سے کہ انہوں نے اتحام کیا امام ترمزی پر جبکہ امام ترمزی تو اس معنی کے خلاف آگے لکھ رہے ہیں اب کس طرح قناب دیکھ رہے ہیں اسی باب میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں تفسیر و حاضر حدیث اندہ باد اہل العلم انہ کولہ فقد کافرا و اشرکا یعو اشرکا علت تغلیز علت تغلیز یعنی یہ تغلیز ایسا نہیں کہ ہم نے آ جا کے گھڑ لیا کہ اشرف آسف جلالی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک کفر تغلیزن ہوتا ہے ایک شرک تغلیزن ہوتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے یہ تغلیز ان اہمہ نے کہی ہوئی ہے اس مقام پر انہوں نے کیا کہا کہ خواہ کفر کا لفظ ہے ایسا لیز میں متین نہیں کہ کافرا شرف کہا یا صرف اشرکا کہا یا دونوں کہے اس وقت سے راوی کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہاں بھی لکھ دے او بھی لکھ دے کافرا بھی لکھ دے اشرکا بھی لکھ دے اور اسی بنیاد پر تو اوپر انہوں نے سکوت اختیار کیا کہ وضاحت میں آگے چیز آ رہی ہے تو کیا کہا کہ کہتے ہیں باز اہل علم یعنی جس میں یہ خود بھی ہیں اور ان کا اہل علم کا یہ بیان کیا یہ حقیقت نہیں یہ کیا ہے حقیقت میں شرک نہیں جو وہاں بھی بغلے بجانے لگے کہ منحرہ بغیر اللہ فقد اشرکا کہ دیکھو واجب الوجود مانے بغیر اور مستقع عبادت مانے بغیر بھی شرک ہو گیا دیکھو یہ شرک ہو گیا یہ حدیث میں لکھا ہے اور پھر جالی ترجمت الباب بھی بنا دیا لیکن امام ترمزی نیجر سے بوڑ رہے ہیں کہ یہ جو شرک تم بنا رہے وہ یہ نہیں ہوا یہ کس بیس پر کہا جا رہا ہے علت تغلیز کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا موٹا اس کو بنانا مٹھاپا بھاری کہ یہ بھاری کام ہے لیکن یہ نہیں کہ بندہ دین سے نکل گیا کافر ہوا اور اب وہ نیسرے سے کلمہ پڑھے اور نیسرے سے نکال کر رہے ہیں اور اس سے ایسا نہیں ہے یہ کس بیس پر کہا گیا ہے علت کہہ کے بھی نہیں چھوڑا آگے پھر تغلیز کی دلیلیں دیں یعنی جیسے آج ہم ان کو دلیل سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دی حدیث میں آخر وہ بھی مہت آج ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں اپنے پاس سے نہیں کہا رہا میں بھی حدیثیں دیکھ کے کہہ رہا ہوں دیگر حدیث دیکھ کے میں یہ فیصلہ سنا رہا ہوں ذاتی طور پر تو میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا دیگر حدیث بتاتی ہیں کہ یہ تغلیزن کہا گیا ہے جس کو وہا بھی حقیقتاً بنا رہے ہیں اور جس کا ترجمت الباب بدل رہے ہیں وہ اس کے خلاف پر آگے دلیلیں دے رہے ہیں کہ یہ حقیقتاً یہاں شرک نہیں ہے تغلیزن ہے اس سے بندے کی کانکاری ٹوٹتا اس سے بندہ دارہ سلام سے خارج نہیں ہوتا اب اس پر دلیل دیکھو کہتے ہیں کہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنا کہ وہ وعبی وعبی کہہ رہے تھے وہاں قسمی آئے کہ قسم ہے مجھے میرے باپ کی قسم ہے مجھے میرے باپ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں منع کیا ہے کہ اپنے آبا کے نام کی قسمیں اٹھاؤ اللہ نے تمہیں منع کیا ہے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے کہ اپنے آبا کی قسمیں اٹھاؤ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ نیسر عزقلمہ پڑھو یا نکاح بھی پھر کرو منع تو کر دیا ہے مگر یہ نہیں کہا کہ تم مشرق ہو گئے ہو کہ عمر تو مشرق ہو گئے ہو معاذ اللہ منع بتایا ہے لیکن شرک کا فتوہ تجدید ایمان کا نہیں کہا تجدید نکاح کا نہیں کہا اور ساتھ ہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ حتران سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی حلفی ایک تو ہے نا کہ کسی مقدس ہستی کے نام کی قسم اٹھا دینا یعنی اللہ کے سوا وہ بھی جائز نہیں ایک وجہ پر آگے ہم بیانت کریں گے اگر کوئی لا تجزہ کی قسم اٹھا دے معاذ اللہ حدیث اگلی جو ہے بطور دلیل جو پیش کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے حلف میں واللات والعزہ تک کہہ دیا عادت تھی اس کی نیانہ مسلمان ہوا تھا ان کی تعظیم کے لیے نہیں اس عادت کی بیس پر اس نے واللات والعزہ کہہ دیا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا فقادہ شرکا یہ نہیں فرمایا کہ اس کا نکا ٹوٹا یہ جو کچھ اس نے کہا اس کا کیا کیا محضہ اس پر کیا وہ کرے سرکار نے فرمایا صرف لا الہ الا اللہ پڑھ دیں فَلْ يَكُلُ لَا إِلَهَا اِلَّا اللہ مراد پورا کلمہ ہے اب یہ ورد ہی اس کا بدل ہے جو کچھ اس نے کیا اس ورد سے کلیر ہو گیا کہ یہ انہیں الہ نہیں مانتا لا تزا کو ویسے اس کے زبان سے ان کا نام نکل گیا دیکھو یہ مشرق نہیں بنا اس حدیث میں جہاں یہ کہا گیا اب اس کے ساتھ وَحَادَ مِصْرُ مَا رُوِيَا الْنَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّهُكَالْ اَرْرْيَاوْ شِرْكُن دیکھو یعنی مسئلہ چھیڑ کے پھر اس کا حق ادا کیا کہ یہ یہاں جو لفظ شرق آ گیا ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے ریا کو شرق آ گیا ہے تو ریاکار کیا مشرق ہے ریاکار کا کیا نکاح ٹوٹ گیا ریاکار کیا تجدید ایمان کرے کچھ بھی لازم نہیں اس پر ہاں ریا سے بچے بڑی بیماری ہے یا ثواب گٹتا ہے یا مٹتا ہے یا پھر الٹا وہ عمل عذاب بن جاتا ہے جس طرح حدیث مسلم میں ہے کہ جو بظاہر شہید ہوا تھا اللہ نے کہا تو تو اس لیے لڑ رہا تھا کہ تجھے مجاہد کہا جائے تو تو غیر اللہ کے لیے واں واں کے لیے لڑا فرشتوں کو کہے گا اس کو الٹا کر کے جنم میں ڈال دو تو اب اس کا وہ جہاد وہ شہادت وہ جنم جانے کا باعث بنی کس بیس پہ ریاکاری بنیاد پر تو اس لیے یعنی اس کا بھاری ہونا تغلیزا یہ کہا کہ جس نے ریاک کیا اس نے شرق کیا تو کہتے ہیں جیسے کہا ریاکو شرکون جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکو شرک کہا اور دوسری حدیثوں میں مطلب یہ ہے شرک کی اسگر اس کو کہتے ہیں ریاکو شرک کے اسگر کہتے ہیں ریاکو یعنی شرک تو اکبر تو وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا تو یہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی لیکن دل میں ہے کہ بندے بھی دیکھیں تو یہ بھی اس نے من وجہ ان کو ساتھ شریک کیا اس لیے اس پر لفظ شرک بول دیا گیا مگر یہ نہیں ہے کہ اب یہ نمازی مجھرک ہو گیا اور نیسرے سے کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہوگا اور بی بی پھر نکاح میں لائے گا ایسا ہرگیز تو یہ امام تیرمزی ایک حدیث جس کا ترجمہ ترباب نہیں لکھا اس میں جو مطلب ہے اس کو بیان کر کے پھر دلیلیں دیں کہ یہاں آشراکہ نہیں ہے حقیقت میں یہ تجلیزن ہے اوپر وہ ہیڈنگ دے رہے ہیں کہ یہاں شرک ہو گیا اور نیچے انہوں نے جو کچھ لکھا وہ یہ ہے اس بنیاد پر یعنی جو چوری کر رہا ہوتا ہے یا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے وہ سیما ہوتا ہے پتہ ہلے آتے چور چلیا یعنی اس کے لیے جو ہے وہ اب اس کو نیچے بدبخت ہونے دیکھے ہی نہیں کہ نیچے وہ خود کیا لکھ رہے ہیں لمبا اتنا تبصرہ انہوں نے کیا ہوا ہے اور خود ابھی کاٹیں تو یہ ابھی حضب نہیں ہوگا اتنا وہ کئی صدیاں گزریں گی تو پھر کٹے گا یہ تبصرہ نیچے سے پھر اوپر لکھیں پھر اگرا باب شروع ہو جائے گا اگر سنی سوئے رہے تو اگر جاگ گئے تو پھر پیچھلا بھی مواخضہ ہو جائے گا تو یہ اب دیکھو یعنی جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں تحید کی اس میں ہمارے مقابلے میں جو وہ دلیل لا ہے اس دلیل کی اندر حقیقت میں تو ہماری دلیل ہے یعنی اس کتاب میں تو اب یہ ساری دلیلیں امام ترمزی نے جو انجینئر شرک ہے جالی فتوہ اس کے خلاف اس وقت دیں جو انہوں نے امت کو مشرق کرا دیا تو انہوں نے کہا یہاں مشرق نہیں بنتا یہ تغریزاں کہا گیا ہے یہ پھر بھی مسلمان ہیں اگر کسی نے ایسا کر دیا اور انہوں نے اس کے ذریعے پھر اپنا گڑاوہ فتوہ اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی